دوستو میں حکیم فیصل آپ کا میرے یوٹیوب چینل تیموری دوا خانہ میں بہت بہت سواگت ہے دوستو آج میں آپ کو دیسی انڈا کھانے کا ایک ایسا فارمولہ بتاؤں گا ایک ایسا طریقہ بتاؤں گا جسے کھانے اور لگانے کے بعد آپ کے پینس میں اضافہ ہوگا آپ کی سہت میں اضافہ ہوگا آپ کے ویریے میں زیادتی ہوگی اور آپ کا پینس لاتھی کی طرح سخت ہو جائے گا اور بہت زیادہ آپ کو فائدہ ملے گا دوستو بہت ہی بہترین فارمولہ ہیں آپ ایک بار ضرور استعمال کریں اور فائدہ اٹھائیں دوستو اگر آپ ہم سے کسی بھی بیماری کا علاج کرانا چاہتے ہیں تو آپ میرے وارسپ نمبر پر کونٹیکٹ کر سکتے ہیں دوستو زیادہ بات نہ کرتے ہوئے ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف بینہ دیری کے شروع کرتے ہیں دوستو انڈے کے اندر تامبہ آئیوڈین کافی مقدار میں پایا جاتا ہے انڈے میں پروٹین بھی ہوتا ہے انڈے کی زردی یا نگری خون بڑھاتی ہے انڈہ کھانے سے شریر کی کمزوری دور ہو جاتی ہے اور شریر سوست ہو جاتا ہے انڈے میں کافی مقدار میں منللز پائے جاتے ہیں دوستو انڈہ شریر کو طاقت دیتا ہے اور بیماریوں سے لڑتے میں مدد کرتا ہے دوستو انڈہ دواؤ کے طور پر اور غزہ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے دوستو غزہ کی اہمیت کے اعتبار سے میٹ کے بعد انڈے کا دوسرا نمبر آتا ہے انڈہ کھانے سے انسان کے شریر کو ویٹامین اے اور ویٹامین بی کیلشیم فاسفورس اور فولاد ملتا ہے دوستو کچھ لوگ کہتے ہیں گرمی میں انڈہ نہیں کھانا چاہیے اسی وجہ سے کچھ لوگ اس کو کھانا چھوڑ دیتے ہیں اسی لئے حکیموں نے کہا ہے انڈہ انسان کے لئے بہت ہی ضروری ہے موسم چاہے جو ہو سردی ہو گرمی ہو انڈہ شریر کے لئے بہت ہی فائدہ مند ہے یہ ویریے کو زیادہ کرتا ہے اور کیلشیم کی کمی کو پورا کرتا ہے انڈہ دل کو طاقت دیتا ہے اور عام جسمانی کمزوری کو دور کرتا ہے دوستو آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو دیسی انڈہ لینا ہے اور دیسی کچھے انڈے کی سفیدی آپ کو دودھ میں ملا کر کھا لینی ہے اور پیلی پیلی جو ہوتی ہے جو انڈے کی زردی ہوتی ہے اسے نکال کر کسی کٹوری یا برطن میں کر لینا ہے یاد رہے انڈہ ایسے پھونے کہ پیلی زردی اندر رہ جائے اور سفیدی اس میں سے نکل جائے سفیدی اور اس کی پیلی زردی آپس میں مکس نہ ہو یہ دھیان ضرور رکھنا ہے دوستو اللہ کا کرشما ہی ہے کہ انڈے کے دو بھاگوں کو آپس میں ملنے نہیں دیتا سفیدی الگ رہتی ہے اور زردی الگ دوستو اس انڈے کی زردی میں آپ کو آدھا چمچ تل کا تیل ملا لینا ہے دوستو تل کا تیل آپ کو کسی بھی کہرانہ کی دکان پر آسانی سے مل جائے گا اس انڈے میں آپ کو آدھا چمچ تل کا تیل ملا لینا ہے اور اسے بہترین طریقے سے مکس کر دینا ہے انڈے کی زردی کو اور تل کے تیل کو بہت اچھے طریقے سے مکس کر دینا ہے بہت اچھے طریقے سے ملا لینا ہے دوستو انڈے کی زردی جو ہوتی ہے وہ گرم اور خوشک ہوتی ہے اور تل کا تیل گرم اور تر ہوتا ہے دوستو انڈے کی زردی اور تل کا تیل گرم ہونے کی وجہ سے جب یہ پینس پہ لگے گا تو پینس میں گرمہت پیدا ہو جائے گی اور پینس کے نسے اور پوٹھے کھل جائیں گے اور جن لوگوں نے بہت زیادہ ماشٹر بیشن کیا ہے ماشٹر بیشن کرنے کی وجہ سے نسے بلوک ہو جاتی ہیں اور پینس چھوٹا پڑ جاتا ہے دوستو اس کو لگانے کے بعد آپ کی بند ہوئی نسے کھل جائیں گی اور پینس کے سائز میں اضافہ ہو جائے گا پینس کا سائز بڑھ جائے گا اور پٹھوں کی کمزوری دور ہو جائے گی یہ بہت ہی بہترین ہے اس کو آپ چوبیس گھنٹے میں ایک بار ضرور لگائیں اور انڈے کی زردی اور تل کا تیل جو وہ بنا ہے اس کو کیسے لگانا ہے وہ بھی میں طریقہ آپ کو بتا دیتا ہوں آپ کو اس کو اچھی طرح پینس پہ لگانا ہے اور لگانے کے بعد گرم پٹی باندھ لینی ہے اور صبح کو کھول دینی ہے اور صبح اٹھنے کے بعد آپ کو گرم پانی سے پینس کو دھولینا ہے دیکھتے ہی دیکھتے آپ کے پینس میں زبردست طاقت آ جائے گی پینس لاتھی کی طرح سخت ہو جائے گا اور پینس کی نصے اور پٹھے کھل جائیں گی اور پینس کے سائز میں اضافہ ہو جائے گا دوستو بہت ہی بہترین ہیں ایک بار آپ ضرور یوز کریں دوستو امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں تمنٹس کریں تو دوستو ملتے ہیں پھر ایک ایسی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے جائے ہند